اب ودھائی کا سمبندی شکتیوں کے بعد تیسری شکتیاں ہیں ودھ سمبندی شکتیاں پیسے سے مدرہ سے سمبندی پرتیک ودھائی ورش کے آرم میں ودھان منڈل کی سویکریتی کے لیے انمانت آئی ویہ کا ویورنڈ جسے ہم بجٹ کہتے ہیں اسے پرستط کرنا راج جپال کی جمعہ داری ہے ویسے ویت منتری سے پرزن کرتا ہے لیکن جمعہ داری کس کی ہوتی ہے راج جپال کی دوسرا راج جپال راج کی آکسمک ندھی اور تھا کنٹینجنسی فنڈ سے سرکار کو ویعہ کرنے کے لیے دھن راشی دیتا ہے راج کی آکسمک ندھی پر راج جپال کا نیانتران ہوتا ہے ویسے ہی جیسے دیش کی آکسمک ندھی پر راشت پتی کا نیانتران تیسرا ویت سمبندی شکت جو ہے تیسری وہ ہے کوئی سا بھی دھن ودہیک جیسے کیندر میں دھن سمبندی ودہیک بینا راش پتی کی انمتی سے لوگ سبھا میں نہیں پیش کیا جا سکتا ویسے ہی راج میں بینا راج جپال کی انمتی کوئی سا بھی دھن سمبندی ودہیک پیش نہیں کیا جا سکتا راج جپال کی انمتی آوشک ہے شکتیوں کے بارے میں چوتھا ورگ جو ہے وہ ہے نیائے سمبندی شکتیوں راشترپتی کی نیائے سمبندی شکتیوں کی یہ بات کریں تو آپ دیکھیں گے کہ راججپال کی نیائے سمبندی شکتیاں بھی موٹا موٹا وہی ہیں جو راشترپتی کی ہیں راججپال ویدھان مندر دولار جو کانون بنائے گئے ہیں ان کے علنگن کے لیے دنڈت ویقتی کو کھما دان دے سکتا ہے دنڈ کو کم کر سکتا ہے یا کچھ سمیہ کے لیے ستھگت کر سکتا ہے وہی جو راشترپتی کر سکتا ہے راجج کے ویدھان مندر میں راجج کے ویدھان مندر کے کانونوں کے علنگن کی ستھی میں سجا یافتہ کی سجا کو بدل سکتا ہے یہ راججپال کا ادھکار ہے پر ویدھکار کا اپیوگ مکھ منتری اور منتر منڈل کی سلاح پر ہوتا ہے نیائے سممندی پہلی شکتی دوسری شکتی ہے کہ راج کے اچھ نیالے کے مکھ نیائے دیش کی نیوکتی میں راشترپتی کو سلاح بھی دیتا ہے کیونکہ راشترپتی تو پر ویدھان کیا گیا ہے کہ راشترپتی راججپال سے ویقتی کو مکھ نیائے دیش بنانے سے پہلے راججپال سے اس ویقتی کے سممند میں سلاح لیتے ہیں مشیورہ پرامرش لیتے ہیں تیسرا نیائے سممندی ادھکار کھتر اچھ نیائے کی سلاح سے جلا نیائے کے نیائے دیش اور انی نیائے کے ادھکاریوں کی پردونتی اور نیوکتی ہوتی ہے تو جلا نیائے سممندی جلا نیائے کے لیے اچھ نیائے کے کی سلاح لینا اس کے لیے آوشک ہے جیسا راشترپتی کے بارے میں پورا سمجھنے کے بعد راشترپتی کے بارے میں پورا پڑھنے کے بعد ہم نے نشکرش کے روپ میں راشترپتی کی ستھیتی کے بارے میں ادھین کیا سمویدھانک دشتری سے راشترپتی کہاں رہتا ہے کہاں ہے خاص کر پرہان منتری سے جو اس کی طلنا کی جائے تو اس کی ستھیتی کیا ہے دیش کے شاہسن پر شاہسن میں راشترپتی کی کیا ستھیتی ہے اسی پرکار راج میں بھی position of the governor یا role of the governor جاننا جروری ہے راج میں راجپال کی کیا ستھیتی رہتی ہے راجپال کو انگریجی میں governor کہتے ہیں تو governor کی کیا ستھیتی ہوتی ہے راج میں مکھ منتری کے سامنے یا راشترپتی کے سامنے یا پرہان منتری کے سامنے بھارت ایک سنگ ہے union of states اور تھا سنگ federation جسے جس کا واتوے کنواد ہے federation india is a federal country بھارت ایک سنگ اور سنگ میں جیسا میں نے بتایا راجیوں کے مل کر مل کر کام راج ملتے ہیں اور ایک راشتر کا نرمان کرتے ہیں یعنی ایسا نہیں مانا جاتا کہ ایک راشتر کو ہم نے راجیوں میں بانٹا گیا سچائی تو یہی ہے کہ ایک راشتر کو ہم نے راجیوں میں بانٹا ہے یا بھارک دشتر تھے لیکن سمبیدھانک دشتر تھے بھارت کے ڈھانچے میں یہ بات پشت کی گئے کہ بھارت ایک سنگ ہے ایک federation ہے جو راجیوں کے ملنے سے ایک دیش بنا ہے اس کے کیوں کار کرنے ایسا کیوں کیا گیا کیا باتیں ہیں اس پر ہم کسی انیدھائی پر ادھن کریں گے فیلحال اتنا ہم جانے کہ سنگ راج سمبند ارسات کیندر اور راجیوں کے سمبند کو مضبوط کرنے صدر کرنے میں راجیپال کی بھومکہ بہت مہتپون ہوتی ہے وہ تو دونوں کے بیچ میں ایک لنک ہے کڑی ہے جو سمواد ہے کیندر اور راج کے بیچ کا سمواد اس سمواد کے بیچ میں کہیں راجیپال آتے ہیں جب ہم اس کی بھومکہ کی بات کریں تو راجیپال کی بھومکہ کے بارے میں سب سے پہلی بات یہ جانا جروی ہے کہ پہلا تو وہ راجیپال کی اس تھیتیس سمویدھانک پردھان کے روپ میں سنسدی پرمپرہ میں راج کی واسطوک شکتی مکھ منتری اور اس کے منتر پرشد میں واسطوک شکتی ویسی جیسے کے اندر میں واسطوک شکتی پردھان منتری اور اس کے منتر منڈل میں ہیں اسی پرکار راجی میں واسطوک شکتی تو مکھ منتری کے ہاتھ میں اس لیے راجیپال کو منتری پرشد کے پرامرش کے انسار ہی کام کرنا ہوتا ہے جیسا راجیپال کی سنسدی سمویدھانک پردھان سے ادھک کب ہوتی ہے پریورتک یا بدلتی ہوئی راجیپال راجیپال نے سمویدھانک پردھان سے ادھک بھومکہ نبھائی ہے کہیں پر وہاں ماتت سمویدھانک پردھان نہیں رہ گئے کئی ایسے موقع آئے ہمارے گت ستر ورش کے اتحاس میں ستنتہ کے بعد جب ہم نے پایا کہ راجیپال کچھ زیادہ ہی سمویدھانک مکھیا ہونے سے کچھ زیادہ ہی ہو جاتا جیسے کہ ادھارن کی بات کریں تو سمویدھان کے انسار شاسن سلانہ سنبھاؤ نہ ہو تو راجیپال راشت پتی کو اپنا پتیویدن بھیج کر راشت پتی شاسن لاغو کرا سکتا ہے میں نے پور میں اس کا جکر کیا تھا جب میں نے بات کی تھی کہ آپ آت کال گھوش میں میں راجیپال کی بھومکہ یہی ہے اس کی بھومکہ یہاں پر وہ اپنے ویویگ کا اپیوگ کرتا جب وہ پرتیویدن بھیجتا ہے راشت پتی کو تو اس میں انت میں کیا انشانسہ کرتا ہے وہ بہت مہت پون ہے یدی اس کی انشانسہ میں یہ سپشت ہے کہ اس لیے ان کارنوں سے یہاں پر راشت پتی شاسن لگایا جائے تو اس کا پالن راشت پتی کرتے ہیں دوسری بات ایسی سٹیت میں یاد رکھیں کہ جب اس کھیت میں آپات کال لگایا جاتا ہے تو راج پال راشت پتی کے پرتنیدی کے روپ میں کام کرتا ہے اور مکھ منتری اور صدن جیسا میں نے بتایا اور اس کا منتر منڈل ایک طریقے سے پرشت بھومی میں چلا جاتا ہے ایسی سٹیت میں آپات کال کی سٹیت میں راج کے آپات کال کی سٹیت میں ہم کہتے ہیں وہاں پر راشت پتی شاسن لگو ہو گیا راشت پتی شاسن ہوتا ہے تو جب آپات کال گھوشت ہوتا ہے تو اور آپات کال کی گھوشنا کے لیے جو ویویک آدھکار ہے وہ راج جیپال کو بہت طاقتور بنا دیتا ہے اس کے علاوہ ویدھان صفحہ میں جب کسی دل کو بہومت نہ ہو تو ویویک سے وہ کسی ایسی دیتی ہے اس ویکتی میں تو راج جیپال اس ویکتی کو مکھ منتری بنا سکتے ہیں ویسے جیسے کیندر میں ایسی صفحہ ہونے پر راشت پتی کسی ویکتی کو پردھان منتری بنا سکتے ہوں یہ بہت مہت پورن ادھکار ہے اور اس لئے ہم کہتے ہیں کہ راج کی ستھتی کو اور سپسٹ کرتی ہے راج پال کی ستھتی کو وہ ہے کہ راج پال سنگھی سرکار کا پرتنی دی ہے سنگھی سرکار تھا کیندر سرکار جو راج پتی کے ماتحت کام کرتی ہے تو ان کے پرتنی دی کے روپ میں راج پال کی سب سے مہت پورن بھومکہ ہوتی ہے وہ ان کی آنکھ ہے راج میں کیندر کے لیے آنکھ کا کام کرتا ہے سنگھی سرکار دوارہ راج کو سوپے گئے جو کارے ہیں جو نردیش ہیں ان کا پالن راج سرکار کر رہی ہے کہ نہیں اس پر راج پال نظر رکھتا ہے بار بار راج سرکار کو اس بات کے لئے چتاتا ہے آگرہ کرتا ہے سمجھائش کرتا ہے کہ وہ ان نردیش اور ان کاریوں کو پورا کریں جو سنگھی سرکار کے آدیش پر آئے ہیں تو اس پرکار وہ کیندر سرکار کے پرتینیدی کے روپ میں راج سرکار پر ایک طریقے سے دباؤ بنانے کا بھی کام کرتا ہے بھوت پور راش پتی ڈاکٹر شنکر دیال شرما انہوں نے کہا تھا کہ راج جپال کی جمع داری پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور سچائی بھی یہی ہے انہیں تناو اور سنکر کے سواتاورن میں نشپکش ہونا ساتھی ستنتر ڈرنے لینے کی کشمتہ ہونا پار درشی ہونا اور سمویدھان کا رکھشک بن کر کام کرنا ہوگا اس کے معنی کیا کہ راج پال کی ایک بہت اہم بھومکہ ہے ہمارے فیڈرل سٹرکچر میں ہمارے سنگھی دھانچے میں کیونکہ راج پال جر دھنگ کی باتیں جر جھنگ سے راج کی باتوں کو کینر میں پیش کر رہا ہے پیش کرتا ہے کینر اسی نظریے سے راج کی سرکار کو دیکھتا ہے تو کینر اور راج سرکار کے بیچ میں ایک تال میل سامنجہ سے بیٹھانے کا بہت اہم کار راج پال کے ہاتھ میں ہے اور یہ بات راج پال کو اتی محت پون بناتی ہے کسی بھی سنگھی ڈھانچے میں بھارت میں خاص کر چھتیز گھر جب بنا تو اس کے سہلے پہلے جو راج پال تھے ہم ان کا نام جان لیں پرثم راج پال شری دنیش نندن سہائے پرثم راج پال شری دنیش نندن سہائے جو ایک بیورو کریک تھے راج پال بنائے جانے سے پہلے جیسا میں نے کہا کہ بہت پتشتھت لوگ سامان نیتیا چاہے راج نیتی کے کھیتر میں پتشتھت ہوں چاہے ان کھیتروں میں اور چاہے شکشہ کے کھیتر میں پتشتھت لوگوں کو بہت انمہوی لوگوں کو راج پال پہلا راج پال بنائے گیا اور ورطمان میں جو ہمارے راج پال ہیں شریمتی انسویہ اوئی کے شریمتی انسویہ اوئی کے ہمارے چھتیز گھر کی راج پال ہیں یہ راج نیتی کے کھیتر سے آئی ہیں راج نیتی کے کھیتر میں انہوں نے بہت کام کیا ہے اس میں نام کم آیا ہے اور راج پال ہیں راج پال راج پال کی ستی گورنر ورسیس پریسیڈنٹ آف انڈیا کافی کچھ ستی اب سپسٹ ہو گئی ہوگی اور آپ کے من میں جو بہت سی شنکائیں رہی ہوں گی راج جپال اور راش پتی کی بھومکہ کو لے کر دیش کی راج نیتی کی وستہ میں ان شنکاؤں کا نرہ کرن نشیت روپ سے کافی کچھ ہو گیا ہوگا پردھان منطری طاقتور کیوں ہوتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں اس پر بھی آپ کو سپس روپ سے سمجھ آگئی ہوگی دیش کے معاملے میں جہاں ہم نے پردھان منطری کی بات کی تو اب چلیے ہم راج کے معاملے میں مکھ منطری کے بھومکہ کو جانے جیسے راش پتی اور راج پال میں کیول نام کا انتر دکھائی دیتا ہے موٹا موٹا وہی انتر پردھان منطری بنا مکھ منطری پردھان منطری کے لیے جو باتیں ہم نے پڑھی آپ پائیں گے کہ لگ بھگ وہی باتیں سب مکھ منطری پر لگو ہوتی ہیں انتر کیول یہی کہ پردھان منطری راشتری اسطر پر اور مکھ منطری کھیتری اسطر پر راج کے اسطر پر کارے کرتے ہیں تو اب ہم بڑھتے ہیں مکھ منطری چیف منسٹر کے بارے میں کچھ جانے راج کی منطری پرشت کا مکھیا مکھی منطری راج کی کارپالی کا واسطو پردھان مکھی منطری راج کا جو پرشاسن دھانچہ ہے اس میں اس کی وئی ستھی ہے جو کیندر میں پردھان منطری کی ہے اس میں کوئی دو مکھ نہیں جیسے راج کے واسطو پرشاسن دھانچے میں جو ستھی راج پال کی ہے کیندر میں وہی ستھی راش پتی کی آپ کو یاد ہوگا کی پردھان منطری کی نیوکت کیسے ہوتی اور کون کرتا ہے کم و بیش وہی ستھی راج میں سم ویدھان کا نشید ایک سو چون سٹ وان سک فور مکھ منطری کی نیوکت راج پال کرتے ہیں ویوہار کی دشتی میں راج پال کے دوارہ مکھ منطری اسے ہی بنایا جا سکتا ہے جو راج کے صدن میں ویدھان صبح میں بہمت دل کا نیتا ہو جیسے کینڈر کا صدن یا کینڈر کا پالیمنٹ لوک صبح کہلاتا ہے اسی راج میں لوک صبح جیسی جو ویوستہ ہے اسے ہم ویدھان صبح کہتے ہیں یہ جان لیں کینڈر میں جو ستھی لوک صبح کی راج میں اسی کا پیرلل ویدھان صبح ہے تو ویدھان صبح بہمت دل کے نیتا کو ہی راج جیپال مکھ منطری نیکت کرتا ہے اور جب کبھی ایسی ستھی آگئی کہ بہمت نہ ملا ہو کسی دل کو تو ویویق کے آدھار پر راج جیپال کسی کو بھی نیکت کر سکتا ہے اس امید میں کہ شیگ ہی کچھ دنوں کے اندر اس ویقت میں یہ کھمت ہے کہ وہ جوڑ توڑ کر بہمت حاصل کر لے گا اس امید میں راج پال کو لگتا ہو کہ اس ویقت کو زیادہ سے زیادہ راج نیت دل سمرسن دیں گے اور ملے جلے سمرسن کے بل پر یہ ویقت بہمت حاصل کر لے گا اس کے اترکت راج مندل کے باہر سے کسی کو نیکت کرتا ہے تو کر سکتا ہے راش پتی بھی کچھ ویشیش ستی میں صدن کے باہر ایسے یہاں بھی راج کی ستی میں بھی کسی بھی ویقت کو مکھ منتری بنا سکتا ہے پرنت اسے اپنی نیوکت کے چھ ماہ کے اندر بیدھان مندل کے کسی بھی صدن کا صدن بن جانا انی وار ہے انی تھا اسے اپنے پد سے تیاک پتر دینا پڑے گا کموں بیش آپ پائیں گے جہاں پردھان منتری لکھا ہے وہاں پہ مکھ منتری پڑھیں جہاں پہ سنسد لکھا ہے وہاں پردھان سب پڑھیں اور باقی سب نیوکت کے معاملے میں وہی ہے جو پردھان منتری کی ستھیتی ہے مکھ منتری کی ستھیتی بھی وہی ہے یہ راج کے معاملے میں مکھ منتری کا کاریکال کتنا ہوتا ہے سامان نتی پانچ ورش اور پانچ ورش کیوں کیوں کیونکہ ویدھان سب کا کاریکال پانچ ورش ہوتا ہے تو ایک ویدھان سب کا کاریکال ادھکتم پانچ ورش تو اس ویدھان سب سے چنے گئے بہومت ڈل کے نیتا کا کاریکال بھی سو بھاوک روپ سے ادھکتم پانچ ورش ہوگا لیکن چاہے تو اس سے پہلے تیاک پتر دے دے چاہے تو اس ستھیاں بدلتی ستھی میں مکھ منتری بدل جائیں لیکن ویدھان سب وہی رہے اور ثat ویوہار کی ہم بات کریں پریکٹس کی تو ہم دیکھیں گے کہ مکھ منتری کا کاریکال ویدھان سب کے وشواس پر نرور کرتا ہے جب تک اس ویدھان سب کا وشواس اس ویکتی پر ہے تب تک وہ مکھ منتری جس دن وشواس ہٹا یا وشواس بڑھتے وشواس کی سمبھاؤ نہ دکھائی دی تو اس دن ہم شکتیوں کی بات کریں ویسی ہی جیسی کی پردھان منتری کی ہوں پاور دن فنکشن سب چیف منسٹر کیا ہیں اس کی شکتی واسطی شکتی جیسے کیندر میں پردھان منتری کی راج میں مکھ منتری کی اور یہ جیسے پردھان منتری سب سے جیادہ شکت شالی کیندر میں ہوتا ہے ایسی راج میں مکھ منتری سرواد شکت شالی پداد کاری تو ان کی شکتیوں کے بارے میں ہم تھوڑا سا اسی طریقے سے ادھیان کریں جس طریقے سے پردھان منتری کی شکتیوں کا پہلی بات بہمت دل کا نیتہ جتنا زیادہ بہمت اتنی ہے اس کی شکتی اتنا اس کا پربھاو بڑھے گا دوسرا ویدھان سبھا اور راج کا نیتر کرنا ویدھان سبھا کا نیتر ارث بہمت دل کا نیتہ ہونے کے ناتے وہ ویدھان سبھا کا نیتر کرے گا اور راج کا نیتر کرے گا ویابہار درشتی میں واسط ویق کاری کی جیسے کہ انتر راشتی سمیلنوں میں پردھان منتری تو انتر راجی سمیلنوں میں مکھ منتری منتری پرشت کے گٹھن کا ادھکار مکھ منتری کو ہے جیسے پردھان منتری کو کیندر میں وہ ناموں کی سوچی بنا کر راج پال کو دیتے ہیں اور راج پال اس سوچی کو سویکرد کرنے کے لئے ویوش مکھ منتری منتری منتریوں کی سنخیہ نردھارت کرتا ہے منتریوں کا رینک نردھارت کرتا ہے منتریوں کے ویبھاگ نردھارت کرتا ہے اور ساتھ ہی ویبھاگوں کا نردھارن بھی مکھ منتری ہی کرتا دوسرے شبدوں میں منتری پرشت کے سبی سدس مکھ منتری کے پرساد کے روپ میں ان سب ویبھاگ سے جڑتے ہوں چوتھا منتریوں کے مد ویبھاگ کا بٹوارہ اور اس میں پریورتن کرنا انبھو کھمتا روچی یوگیتا اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے مکھ منتری ویبھاگ کا بٹوارہ کرتا ہے ویبھن دیپارٹمنٹ دیتا ہے اور اچھان سار جرورت پڑھنے پر سمیہ کے انسار ان کے ویبھاگ کو بدل بھی سکتا ہے منتریوں کو ہٹا بھی سکتا ہے نئے لوگ کو جوڑ بھی سکتا ہے تو پانچو ادھکار میں ہم منتریوں کو پدچوت کرنے کا دکار کسی بھی منتری دوارہ شاسن کا ویروت کیا جا رہا ہو کسی بھی منتری کے دوارہ مکھ منتری کی علوچنہ کی جاری ہو کوئی منتری مکھ منتری کا وشواص پاتر نہ ہو رہا ہو اس سے متبید ہو گیا ہو تو اس تیمہ مکھ منتری چاہیں تو وہ منتری مندل سے ہٹے یہ بھی ہوتا ہے کئی بار کی تیاک پتر مانگنے پر کئی بار منتری تیاک پتر نہیں دیتے ایسی ستھی میں مکھ منتری اسے ہٹا سکتا ہے لیکن مکھ منتری سویم نہیں ہٹا سکتا مکھ منتری راج پال کو صلاح دے گا کہ اس وقت کو منتری مندل سے ہٹا جائے تو راج پال مکھ منتری کی سفارش پر منتری مندل سے اس منتری کو ہٹاتے ہیں ویسے ہی جیسے کیندر میں پردھان منتری کی سفارش پر راشتر پتی کسی منتری کو پدچت کرتے ہیں جس فقار دونوں ستیاں دونوں کھتروں میں ایک جسی ہوں